ہلو اینڈ ویلکم ایک اور کوششن تھا جو جامہ مجد ہے اس کو کس نے بنایا ہے ایک اور کوششن جو تھا وہ تھا آفٹر انڈیپینڈنس کس آنیمل کی فگر جو ہے وہ آپ کے انڈیا کے سٹیپ پہ ہوتی تھی ایک اور کوششن آپ کا آیا تھا برڈ لائف سینچوری وہ کہاں پہ لوکیٹ ہے ایک اور کوششن تھا وہ تھا موس گوڈن وہ کہاں پہ لوکیٹڈ ہے ایک اور کوششن تھا آپ کا ویٹیمین دی کون سی ڈیجز ہوتی ہے ایک اور کوششن تھا آپ کا فرسٹ اترتان کا اوپ جینیزم ایک اور کوششن تھا کہ کوئی انڈیا مومنٹ کو گانجے جی کی ایبسنس نے کس نے جو ہے بھار ورڈ کیا یعنی کس نے لیڈ کیا انڈیا ایبسنس او مہاتما گانجی ایک اور کوششن تھا کہ کون سا ایسا بینک ہے جس نے ریسنٹلی جو ہے 2 ملین سبسکرائیورز یعنی کسٹومرز اپنے کمپلیٹ کیے ایک اور کوششن تھا وہ تھا جو جی کیریہ اورگزنیشن ایکٹ ہے اس میں پہلا ایمینڈمنٹ جو ہے وہ کب ہوا کس ڈیر پہ ہوا ایک اور کوششن تھا آپ کا ڈیلی ریسرچ جو ہے ڈیری ریسرچ سینٹر وہ کہاں پہ لوکیڈڈ ہے ایک اور کوششن تھا آپ کا نیشنل فلیک ڈی اس پہ تھا اور اس کے بعد آپ کو کوششن پوچھا گیا تھا اس کے ساتھ ساتھ ان کیس اوپ ایس ایل آر جو کیس اور گولڈ ہے وہ کہاں پہ رکھا جاتا ہے اس پہ اوپشن سے آپ کے آر بی آئے تھا یا بینک تھا ایک اور کوششن آپ کا ریڈ پروبیشن پہ تھا ایک اور کوششن ہیڈ کارڈر اوپ ایڈی بی یعنی ایشن ڈیولوپنٹ بینک کا آیا تھا ایک اور کوششن آیا تھا ایک نومکس کا کوششن ہے جو وہ نوراتنا مہارتنا ہے تو اس میں کوششن آیا تھا کہ نوراتنا جو ہے وہ کسی ایر میں جو ہے اس کا کنسپٹ لائے گیا ایک اور کوششن تھا آپ کا انڈیا's ڈیولوڈیسٹ سٹوک ایکسچینج یہ بھی ایک نومکس کا کوششن ہے ایک اور کوششن تھا آپ کا سائلنٹ ویلی کی لوکیشن کیا ہے ایک اور کوششن آپ کے لئے جو تھا وہ تھا جو پورٹ آف منگولی ہے اس کی لوکیشن آپ سے پوشی گئی تھی اور جو ایک اور کوششن تھا وہ تھا ہریڈیٹری ہارمون جو ہے وہ کہاں سے سیکریٹ ہوتے ہیں ایک اور کوششن تھا جو شاہمیر کا ٹائٹل ہے وہ کس جو ایمپیرر ہے اس نے اپنے آپ کو دیا تھا ایک اور کوششن تھا کہ کتنے سسمک زونز ہوتے ہیں انڈیا میں تو یہ کچھ کوششن تھے جو کنڈیرس نے شیئر کیے ہمارے ساتھ اور اس اقزام میں آپ کو جو باقی انیلیس ہے وہ ہے کرنٹے فیرز کے کسٹنز آپ کے ٹونٹی کے آس پاس تھے اس کے ساتھ آپ کا جو میہت میں آپ کے کسٹنز آتے ہیں تو وہی تھے میہت کے کسٹنز زیادہ ڈیفکلٹ نہیں ہوتے ریزنگ کے کسٹنز بھی زیادہ ڈیفکلٹ آپ کو نہیں ہوتے تو وہ زیادہ ڈیفکلٹ پورشن نہیں ہے آپ کا ڈیسائیڈنگ پورشن جو ہے وہ کرنٹے فیرز سے رہتا ہے تو یہاں پہ بھی کرنٹے فیرز سے کسٹنز پوچھے گئے تھے بہت سارے تو اب شام کا فیرز سے میرے دے ہیں جو سیکنڈ شیفٹ ہے اس کے کسٹنز آپ کے ساتھ میں وہاں پہ شیئر کروں گا تب تک کے لئے تھینکیو اینڈ ٹیک کیئر